تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عزل سے بڑی برائیاں تھی انسان جب دنیا میں رہا دھائی لاکھ سال رہا دھائی لاکھ سال ہو گئے انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے اور دو لاکھ چالیس ہزار سال تو انسان بولا ہی نہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ سال دو لاکھ چالیس ہزار سال انسان نے جانوروں کی طرح ہی گزارے اور ان کا کوئی پروفیشن بھی نہیں تھا بغیر پروفیشن کے ہی وہ گمتے پھرتے رہتے تھے اور کہیں کچھ کھانے کو مل گیا قدرتی چیز تو کھالی نہیں تو جانور کھالیا اتنے سالوں میں شادی شدی بھی کوئی نہیں ہوئی بیسے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر لیتے تھے تو یہ دو لاکھ چالیس ہزار سال ایسے ہوا اور اس کے بعد پھر انسان کو خیال آیا کہ کوئی پروفیشن ہونا چاہیے تو انہوں نے یہ کھیتی باڑی شروع کر دی کیونکہ یہ آسان ترین تھی ایسے ہی انہوں نے دیکھ کے سیکھ لیا کہ یہ آسان ہے تو یہ کرنا شروع کر دیا پانچ ہزار سال پہلے جسٹ فائیو تھاؤزن یئز اگو لوگ انہیں شادی کرنا شروع کی وہ بھی شادی کیا تھی اس طرح کی شادی ہوتی تھی کہ ایک بندہ کہتا تھا کہ میں چونکہ تگڑا آدمی ہوں تو یہ لڑکی ویہ عورت مجھے پسند دیتے ہوں جیدے جھمت آئیتے ہو آ جائے گئے تو لوگ کہتے تھے کہ نہیں مطلب ہمیں قبول ہے کہ یہ آپ کے لئے مقصود ہو گئی تو وہ کہتا تھا اچھا پھر میری دعوت کرو تو علیمہ دوسرے لوگ کرتے تھے اچھا تو اس میں پھر ہونا یہ شروع ہو گیا کہ کوئی بندے کہتے تھے کہ نہیں ایک خاتون نہیں میں تو دو پسند کروں گا تو وہ زیادہ ہی تگڑا ہوتا تھا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ جو ایک کی بجائے دو مقصود کر لیتا ہے اپنے لئے تو وہ طاقتور ہوتا ہے تو چار والا اور بھی طاقتور ہوگا تو ایک وقت آیا کہ سترہ سو بیویاں تھی ایک بندے کی تو پھر آہستہ آہستہ اسے کنڈیم کیا جانے لگا اور دنیا میں اب آہستہ آہستہ جتنے بھی محضب ممالک ہیں وہاں مناغمی کو مانا جاتا ہے پولیگیمی کو ڈیکلائن کرنا شروع کیا اور مناغمی کی طرف نجان ہو گیا لیکن چونکہ انسان کے پرانے حالات اچھے نہیں تھے تو وہ اسی طرف چلتا رہا اسی طرح چلتا رہا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ایک سنگل امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمیشہ آج کی بات کو عزت دیں کل کی بات کو سو سال پرانی بات کو ہزار سال پرانی بات کی نسبت آج کی بات کو زیادہ عزت دیں ایسی بات جسے ویریفائی کیا جا سکتا ہے ایسی بات جس کی تصدیق کی جا سکتی ہے ایسی بات جس کے نتائج سامنے آتے ہیں ایسی بات جو تجربات کی روشنی میں اچھی ثابت ہوئی ہے تو ایسی بات کو ترجیح دیں خامخوا پرانی باتوں کو مقدس اور صحیح مت سمجھیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پرانی باتیں غلط ہوتی ہیں کچھ پرانی باتیں بھی صحیح ہوتی ہیں اور کچھ پرانی باتوں کو ری وزٹ کرنا پڑتا ہے اور پرانی باتیں پرانے وقتوں میں اگر موافق بھی تھی تو اب اس سے اگر بہتر باتیں ہیں تو آپ کو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور سائنٹیفک ناللج یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے آج پیر پی کر رہے ہو میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کر رہا تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی گھٹیار کو تو اسی باز ماتا تم ہو ہی گھٹیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روپنے والی ہو تمہارے باپ کے باگ کی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے